کیتل کی جیلہ دلت نے ایک بارہ سال پرانے مدر کیس میں دو دوسیوں کو عمر قید وے چالی چالی ہجار روپے جرمانے کی سجا سنائی ہے دو ہجار گیارہ میں راجوند کے راج سنگھ نامگویکتی رات کو موٹسینگل پر گیا تھا جس کے بعد صبح ان کی ڈیڈ ووڈی ملی تھی جس کے بعد راج سنگھ کے بھائی نے حتی کا کیس درج کروایا تھا ماملہ کوٹ میں پہنچا اور آج بارہ سال بعد دو دوسیوں کو عمر قید کی سجا سنائی ہے اور دونوں کو چالی چالی ہجار روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے دراصل اس کیس میں دو اروپیوں کو پہلے بھی عمر قید کی سجا ہو چکی ہے جبکہ بچے یہ دونوں اروپی وہ گوڑے گوشت کیے ہوئے تھے جو پکڑے میں آئے اور اترکت جیلہ ایبم ستر نیادیس مانینیا سنگیتہ رائے کی عدالت نے دونوں کو عمر قید اور جرمانے کی سجا سنائی ہے دیکھیں یہ ریپورٹ آج اس میں جو مقدمہ نمبر 89 ہے تیرہ چھے دوزار گیارہ کا انڈر سیکشن 302-34-201 IPCPS رازونز جلہ کیتھل کے کیس میں میڈم سنگیتہ رائے شرشدیو کی عدالت نے عمر قید کی سجا اور چالیس ہزار پی جرمانے کی سجا سنائی ہے یہ مقدمہ دوزار گیارہ میں درج ہوا تھا نوبت سنگھ کے بیان پر جو نوبت سنگھ نے اپنے بیان میں لکھوایا تھا کہ بارہ چھے گیارہ کو رات کو گیارہ سیٹھے گیارہ بجھے اس کا بھائی راج سنگھ جو ہے لیٹا ہوا تھا بچوں کے پاس اور اس کے پاس کسی فون نامعلوم یکتی کا فون آیا ہے جو نمبر اس نے بتایا تھا تو وہ اپنا موٹر سائیکل 408 کے 8583 ہیرو ہونڈا لے کر گر سے ایک آگر چلا گیا کہ میں تھوڑی دیر میں آیا لیکن وہ رات کو واپس آیا نہیں تو پھر صوبہ اس کے بھائی نے انتظار کر کے اس کی وائپ سے پوچھا پرویش سے کہ کیا کہہ کر گیا تھا تو اس نے بتایا کہ کوئی کام سے گیا تھا اور جلدی آنے کی کہہ کر گیا تھا لیکن صوبہ تک وہ آیا نہیں تو پھر وہ گئے جب وہ پتا چلا کی راجون منوال روڈ پر ایک آدمی کی لاس پڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس موٹر سائیکل سپلینڈر پڑی ہوئی ہے یہ مقدوم پیر راجون منوال روڈ کے پاس جو ہے ڈیڈ وڈی ملی تھی جو ڈیڈ وڈی تھی اس کے اوپر چوٹ کے نشان تھے اور وہیکل کے ٹائروں کے نشان بھی تھے لیکن اس کا بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا جو راڈ مار کر اور بعد میں اس کے اوپر ٹائر مارکس بھی تھے وڈی کے اوپر تو اس میں جو کیس میں اپرادی تھے آشو جو تھا اس کو دو ہزار تیرہ میں سزا ہو گئی تھی اور جو اس کا دوسرا شایوگی تھا عثمان عثمان کو دوزار انیس میں سزا ہو گئی تھی لیکن یہ جو دو اپرادی تھے بھولا اور نواب یہ دونوں پیو چل رہے تھے جن میں سے ایک اپرادی دوزار انیس میں ریسٹ ہوا بیس میں ریسٹ ہوا اور ایک دوزار اٹس میں جنوری میں ریسٹ ہوا تو آپ نے بتایا کہ کل کتنے آروپی تھے اس کیس میں اس کیس میں چار آروپی تھے جن میں سے میں نے بتایا آسو کی پہلے دوزار تیرہ میں سزا ہو گئی تھی اور عثمان کی دوزار انیس میں سزا ہو گئی تھی اور جو یہ بھولا اور نواب جو دو آروپی بھگوڑا کوشش ہو رکھے تھے اس کیس میں ان میں سے دوہزار بیس میں نومبر دیسمبر میں ارہیسٹ ہوا اور ایک جو ہے ارہیسٹ ہوا تھا جنوری دوہزار اٹس میں اس معاملے میں اب یوزن کا سہیوگ سریانکس گپتہ جو ایڈوگیٹ پور مکٹیم ہے انہوں نے بھی کیا ہے اور جو ہم نے کل چونتیس ہوا اس کیس میں ایکزامین کیے ہیں اور اب یوزن کے کیس کو ماننی عدالت نے صد مانتے ہوئے تو اروپیوں کو عمر قید کی سزا اور چالیس ہزار کوئی زبانے کی سزا سنائی ہے ایڈوگیٹ ہے میں اس مقدمے میں پیڑیت پکس کی طرف سے وکیل تھا اور موجودہ مقدمے میں پیڑیت پکس کو بارہ رمبے ورشوں کے بعد نیائے میرا ہے اور ہم نیائے آلیہ کے فینس ویسے سندوشت ہیں اور ماننیہ نیائے آلیہ نے چاریس چاریس ہزار روپے دون نو آروپیوں کے اوپر جرمان نہ رکھایا ہے جو کی پیڑیت پکس کو دیا جائے گا اور ہم نیائے آلیہ کے فینس ویسے سندوشت ہیں ماننیہ نیائے آلیہ